السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو ملک کے اندر الیکشن کا ماحول ہے اور اس الیکشن کے ماحول کے اندر ایک ووٹر ہونے کی حیثیت سے ایک ہندوستانی ہونے کی حیثیت سے ہماری کیا ذمہ داری ہے میں ایک چھوٹی سی سٹوری چھوٹی سی کہانی آپ کو سناتا ہوں آپ کو خود سمجھا جائے گا لکھا ہے بعض کتابوں کے اندر ایک واقعہ کہ ایک نیتہ کچھ لوگوں کے پاس گئے اور ان لوگوں کو پیسے دے کر کہ اپنے حق میں کرنے کی کوشش کر رہے کہ یہ پیسے لو ہمیں ووٹ دینا اسی طریقے سے وہ ایک شخص کے پاس گئے یہ ضمیر فروش بندہ نہیں تھا یہ ہوشیار سمجھدار ذمہ دار بندہ تھا نیتہ جی نے اس کو پیسے دیئے اور یہ کہا کہ ہمیں ووٹ دینا برحال اس بندے نے یہ کہا نیتہ جی میں غریب آت بھی ہو مجھے پیسے کی ضرورت نہیں ہے مجھے اپنے گھر گرستی کے کام کے لیے سمان لادنے کے لیے مزدوری کرنے کے لیے ایک گدھا چاہیے آپ سے مہربانی ہے آپ مارکیڈ جائیں اور میرے لئے ایک اچھا سا گدھا خرید کر کے لے آئے نیتہ جی سب کو ہزار ہزار دودھ ہزار روپے دے رہے تھے میرحال اس غریب آدمی نے جب یہ مطالبہ کیا اور وہاں بہت سائی لوگ موجود تھے تو نیتہ جی کی عزت پر بات آگئی نیتہ جی مارکیڈ گئے اور لوگوں سے پتہ کرنے لگے معلوم کرنے لگے نیتہ جی واپس آگئے اور آ کر کے اس غریب آدمی سے کہنے لگے کہ بھائی گدھا تو بہت مہنگاں مل رہا ہے میں اتنے پیسے خرچ نہیں کر سکتا ہاں تم کہو تو میں تمہیں ہزار دو ہزار روپے دے سکتا ہوں بلکہ کہو تو تمہیں دو چار ہزار روپے پھل تو دے دوں گا تمہیں ووٹ کرنا وہ غریب آدمی تو سمجھدار تھا اقل مند تھا کہنے لگا نیتہ جی ایک معمولی سا گدھا چالیس ہزار میں نہیں مکتا کیا میں گدھے سے بھی نیچے ہوں کہ میں دو چار ہزار روپے میں اپنے آپ کو بیچ دوں جائیے کسی اور کا زمین خریدنے کی کوشش کی دوستوں موجودہ دور میں کچھ لوگوں نے آج ہم لوگوں کے ووٹ کی حیثیت اتنی گئی گزری کر دی ہے اللہ حفاظت فرمائے اللہ حفاظت فرمائے کہ وہ گدھے اور کھوتے سے بھی نیچے چلی گئی غلطی ان لوگوں کی نہیں ہے غلطی ہم میں سے ان کچھ لوگوں کی ہے جو اپنے ووٹ کو اپنے ضمین کو اس سے بھی کم پیسوں میں اس سے بھی کم پیسوں کے اندر بیچ دیتے ہیں یاد رکھیے آپ انسان ہیں گدھے نہیں